دونیوں کو کم کرتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ حضور کو بھول جائیں گے اس کا مطلب نہیں کہ موبائل کے اس کے لیے سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ برکل فراموش کر دیں خدا رہا میرے آقا بھولنے والے نہیں ہیں حضور نے اپنی عمد سے بڑی محبت کیا ہے اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمد سے بہت پیار کرتے ہیں حضور کی بات کروں نا تب ہی آپ کی آنکھیں عشقبار ہو جائیں میرا ٹاپک وقون و مان ثابتین ہے بیٹھے رہیے گا نہ کوئی موبائل نہ وٹسپ نہ اسٹرگرام نہ فیس بک بس باو سو بیٹھئے گا پھنی سی باتیں سنیے گا یہ مسلم مغربی نے کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا تو میرے آقا اے اشارت فرماتے ہیں مسلم مغربی تیرا اسی علاقے میں ایک کتوال مرید ہے کتوال جو تھانے میں رہتا ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں سنے توجہ دو بھائی اب کسی کو نہ بھلایا بیٹھے ہیں حضور فرماتے ہیں تیرا ایک مرید کتوال ہے تھانے میں رہتا ہے اس کتوال نے اپنی قید خانے میں ایک میرے نیک بندے کو قید کر لیا ہے اے مسلم مغربی جا کے اس کتوال مرید سے قیدور تیری خیلیت اسی میں ہے کہ میرے نیک دوست کو جو قید کیا ہے اسے آزاد کر دے جنبے مسلم مغربی سے حضور نے کہا مسلم مغربی تجھے پتا ہے کہ یہ بات مجھے رب نے بتائی ہے کس نے بتائی ہے حضور نے فرمایا اے مسلم مغربی یہ بات مجھے رب نے بتائی ہے کہ اے میرے حبید مسلم مغربی سے کہہ لے کہ اس کا کتوال مرید ہے اس کے قید خانے میں میرا ایک نیک بندہ پہل ہے جا کے اسے آزاد کر دے اس کی خیریت اسی میں ورنہ آزاد میں گرفتار کر لگا مسلم مغربی دوڑے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے ہوئے اور بھاگتے ہوئے آئے تو کتوال کے درمہ دے جس تک دی کتوال نکل کے باہر آ گیا دیکھا تو پیر صاحب پھرے تھے قدموں سے لپڑ گیا جب قدموں سے لپڑ گیا تو کہا کہ حضور آپ مجھے بتا دیتے ہیں آپ مجھے بتا دیتے ہیں میں خود آپ کی خانقامیں آگا تھا آپ کیوں آئے ہیں میرے پاس تو مسلم مغربی نے کہا کہ اے کتوال ابھی ابھی مجھ سے حضور نے فرمایا ہے کہ تیرے قید خانے میں ایک میرا نیک امتی رب نے فرمایا میرا نیک بندہ قید ہے اسے آزاد کر دو تو کتوال کا حضور اس کے سلاب شکایتیں بہت ہیں کتے کو تکیہ بنا کے سو جاتا ہے نالیوں کے کیرے اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ باتیں کرتا ہے گندگی کے دھیر سے پڑی ہوئی روٹیاں اٹھا کے کھاتا ہے بچے اس پر پتھر مارتے ہیں تو وہ ہستا رہتا ہے پاگنوں جیسے انسان اسے قید رہنے پہ مسلم مغربی کہتے ہیں خبردار اسے آزاد کر دے جلدی کر اسے آزاد کر دے کتوال دوڑا ہوا گیا قید خانے کی چاپی لائیا اور اس قیدی کو نکالا جیل سے نکالنے کے بعد مسلم مغربی کے پاس لائیا کہا حضور یہی قیدی ہے آپ نے فرمایا اچھا ادھا رہا جب وہ قیدی قریب آیا ہے تو مسلم مغربی نے کہا سن مجھے پہچانتا ہے اس نے کہا نہیں تو کتوال نے کہا انہیں نہیں پہچانتے یہ میری پیر ہیں اس علاقے کے سب سے بڑے عالم ہیں بہت مشہور عالم دین محدیس و فقی ہیں ان سے بڑا کوئی عالم یہاں نہیں ہے ہم سب ان کے مورید ہیں ان کی سفارش سے تجھے رہائی ملی ہے ان کا شکریہ ادا کر ان کا شکریہ ادا کر اتنا سننا تھا تو اس درویش نے کہا حضور السلام علیکم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے جیل سے باہت سفارش آپ نے کی تو میں جیل سے رہا ہوا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کے اس احسان کا بدل اتا فرمائے اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے اتنا کہہ کر کے اتنا کہہ کر کے وہ جو قیدی کا بھاگا وہ قیدی بھاگا جب بھاگا تو مسلم مغربی نے اسے دوڑا کے پکڑا مسلم مغربی نے اسے دوڑا کے پکڑا جب وہ دھیر گیا تو فرمائے رک رک کہاں جا رہا ہے اس نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں اب میں اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں اپنی ڈیوٹی پہ اپنی ڈیوٹی پہ اپنا کام کروں اور تیرا کام کہہ اللہ اللہ جنگلوں بھی اپنا کام کروں گا تو مسلم مغربی نے سن تجھے نہیں پتا میں کون ہو کہا حضور ابھی تو بتایا کتوال فاہم نے کہ آپ بہت بڑے پیر ہیں بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے مصنف ہیں کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں بڑے عظیر فقی ہیں مہدیس ہیں فاظل ہیں آپ اس علاقے کی بہت بڑے آئے ہیں کہا نا 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 سن میرے بارے میں کتوال نے سینی بتایا اس وقت اس پورے بلٹ میں مجھ سے بڑا کوئی مشہور انسان نہیں ہے یہ کتوال یہ خاندار یہ ہومگارڈ یہ گلٹری یہ آرمی یہ ڈی ایم یہ ڈی ایم یہ ہائی جی یہ بی آئی جی یہ سب انہیں مرید ہیں سمجھتا ہے میرے اسٹیٹس کو جانتا ہے یہ پورا علاقہ میرے تنموں کو چونتا ہے میرے پاؤں کا دھون بھیتا ہے سمجھے سن درویش اس کے بعد تجھے کوئی دقت آئے نا اس علاقے میں تو پھر میرا نام لے لینا مسلم مغربی نے کہا اس کے بعد تجھے اس علاقے میں کوئی پریشانی آئے تو مجھے آواز دینا اب تک وہ درویش سنتا رہا اب سنتے سنتے اپنی پوریجنلٹی میں آیا ہے دیکھیں وہ درویش کہتا ہے مسلم مغربی اپنی پتا دی میری بھول گئے وہی سمجھے گا جو بیٹھا ہوا جو دائیں بھائیں نہیں دیکھ رہا موبائی لیے بس آپ یہاں پر بیٹھو آپ یہاں بیکار چیزیں ہیں دو گھنٹے کے لیے ہم لوگ آئے کتنی سردی میں کون نکلتا ہے سمجھے میری بات کون آتا ہے آپ کو ہم کو بلائے سرکار نے آئیے سرکار کے گھرانوں کی دوری سے بات کریں انشاءاللہ توجہ دیں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ مسلم مغربی سے اس فقیر نے کہا اوہ مسلم مغربی اپنی بتا دی میری بھول گئے بلے تمہاری کیا ہے بلے تیری کیا ہے تو نے کہا مجھ سے بڑا عالم کوئی اس علاقے میں نہیں مجھ سے بڑا فاضل کوئی نہیں مجھ سے بڑا مہتیس و فقیر کوئی نہیں ہے میرے سب مرید ہیں پورا تھانہ میرا مرید ہے پورے کتوال کے ورکر سے میرے مرید ہیں آرمی اور ملٹری ڈیپارٹ کے سب لوگ میرا ہاتھ پہنچ ہوتے ہیں یہ ہائی کورٹ یہ وہ تمام کرو یہ سب میرے ایڈوکیٹ چیف جس چیف سب میرے چاہنے ماننے والے اپنی بتا دی میری بھول گئے سن اپنے بارے میں تو بتایا میں یہ ہوں میں یہ ہوں میری بھول گئے کہا تم کونو کہا میں وہ ہوں جس کے بارے میں خدا نے اپنے حبیب سے کہا حبیب نے تجھ سے کہا تُو نے بتوال سے کہا تب جا کے میری رہائی ہوئی ہے مجھ سے کہتا ہے اس علاقے میں کوئی دقت ہو تو مجھ سے کہنا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں آخرت کے میدان میں کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے کہنا اللہ 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 ہاتھوں گڑا کے نواب دیں یاشیہ سبحانہ جب ان کے قدا پر دیتے ہیں شہان زمانہ کی دھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے ہاتھوں گڑا کے بولے محتاج کا جب یہ عالم ہے ابھی ہم نے سمجھانی سچے کسے کہتے ہیں بلا وجہ ان کے ترماز میں بھیل لگی ہوئی ہے ایسی لوگوں کو بنایا گیا پیسے دیے جا رہے ہیں سب کو آؤ تو تمہیں دس بیس بچاتوں میں بلیں گے نہ لوگ ظاہری طور پر یہاں آکے لٹ کے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں لوٹ کے جاتے ہیں حقیقت میں یہ دربار ہے سچوں کا دربار ہے ہے کی نہیں ہے جو نعرہ غوث عظم مرے بڑے بھائیوں نے گایا وہ نعرہ پھر سے لگایا جواب دیجئے جیتے رہیے ماشر سبانہ معلوم ہے سچے کون ہے ایک سچے کا نام اول لیتا ہوں سنیے گا انشاءاللہ بیٹھے رہیے گا کہیں جائیے گا انشاءاللہ کہیں جائیے گا اور جہاں بھی جائیے گا انہی اللہ والوں کی باتیں سبانہ ایک بزرگ ہیں ایک بزرگ ہیں ان کا نام ہے شیخ سلمان تونسوی نام سنا ہے شیخ سلمان تونسوی نام لیجئے جو میں بھائی کھڑے ہیں وہ بھی لے بھول جائیے گا بیاتی جائیے شیخ سلمان تونسوی تونسو شریف پڑوسی بلک میں بڑے عظیم بزرگ ہیں بڑے عظیم بزرگ ہیں سبانہاللہ لیکن ان بارگاہوں میں جو خدمت کرتے ہیں ان کی جو محنط ہے وہ قبول ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ کا نظریہ ہے رہا تو بولا کے بولے یہاں کی محنط جو آپ کرتے ہیں برباد نہیں ہوگی نہیں انشاءاللہ وہ کام آئے گی سنے کہ اسے کام آتی دیکھیں بھائی یہ شیخ سلمان تونسوی ہے سبحان اللہ ان کا ایک مرید تھا ان کے دربار میں آیا کہا حضور پور کہا کیا ہوا کہا بڑی کی خدا رہی کہا کیا ہوا کہا میرا دو سال کا بیٹا تھا غائب ہو گیا کتنے سال کا جو کڑے بولے بولے وعدہ کرو کہ یہ باتوں کو اپنے بھائیوں کو بتائیں گے کل انشاءاللہ ہوتلوں میں بیٹھ کے جو کھیل کود کی باتیں کٹے کبھی کبھی مدینے والے آقا کے غلاموں کی باتیں کیا شیخ سلمان تونسوی کا مرید روتا ہوا حضور کہا کیا ہوا کہا غضب ہو گیا میرا دو سال کا بیٹا غائب ہو گیا شیخ سلمان تونسوی فرماتے ہیں اچھا کب غائب ہوا ہے وہ لے حضور بس ابھی بھی غائب ہوئے بیوی رو رہی ہے چولے بوجھے ہوئے گھر کے دروتی بار سنے پڑے ہوئے شیخ سلمان تونسوی نے فرمایا پریشان مت ہو میں دعا کرتا ہوں اللہ جب چاہے گا آ جائے گا کیا کہا اللہ جب چاہے گا اللہ جب چاہے گا آ جائے گا